اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم ڈسکس کریں گے ریٹیکلوسائیڈ سٹین اس میں جو بہت اہم چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں وہ تین چار پوائنٹس ہیں باقی جو رٹے والے چیزیں ہیں وہ بے شک آپ اگزام کے لیے یاد رکھیں گے گا ریٹیکلوسائیڈ ہوتے کیا ہیں ریٹیکلوسائیڈ جب ریڈ بلیڈ سل بنتے ہیں تو ریڈ بلیڈ سل مچور ہونے سے پہلے ریٹیکلوسائیڈ کی فارم میں ہوتے ہیں تقریباً ایک دن جا دو دن پہلے آگے چل کے ہم اس کا فلوڈ ڈیاغرامہ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو سمجھا رہے گی ریٹیکلوسائیڈ میں دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے ریبوسوم کے ریمنٹس ہوتے ہیں ریبوسومال آر این نے کے وہ اصل چیز ہے جو یہ سٹین پکڑتے ہیں پنک سوری ہمیں یہ نینا بلو نظر آتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اس سٹین کی ڈیفرنٹ بات یہ ہے کہ سمیر بنانے سے پہلے ہی یہ ہمارا بلوڈ جوانا سٹین ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لیونگ سیلز کو سٹین کرتے ہیں اس کے لئے کوئی سپر آبارٹر سٹین کہتے ہیں تو یہ اس کے تین چار اہم باتیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو پڑھنے سمجھیں اور آپ انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ریٹیکلوسائیڈ سٹین ہے کیا کرتے کیسے ہیں پریپیئر کیسے کرتے ہیں سب کچھ اب جو اگر آپ دیکھیں ریٹیکلوسائیڈ سٹین کے یہ کلونی فارمن یونٹ ہے ایریتھرائیڈ کا پرو ایریتھروسائیڈ بنتا ہے ارلی نارمو بلاس بنتا ہے انٹرمیڈٹ نارمو بلاس بنتا ہے لیٹ نارمو بلاس بنتا ہے پھر ریٹیکلوسائیڈ بنتا ہے پھر ایریتھروسائیڈ بنتا ہے اب جو ریٹیکلوسائیڈ ہے یہ فلی مچور نہیں ہے یہ ایک دن پہلے سرکولیشن میں آ جاتے ہیں لیکن ہیموگلومن یا اس کے اندر جو باقی چیزیں ہیں وہ مکمل طور پر مچور نہیں ہوتی نیوپلس نکل چکا ہوتا ہے اب اس کے بعد جو پیچھے ریبوسومل آرہنے اور ساری ہیموگلومن بننے کا پروسس تھوڑا سا رہ چکا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ریبوسومل آرہنے ہوتے ہیں جو مطلب سٹین ہماری پکڑتے ہیں اور اس سے ہمیں ہم اس کو بلڈ سمیر پر دیکھ سکتے ہیں امیچور سلائٹل لارجر دن ریڈ بیڈ سیلز کنورٹر ٹو میچور آر بی سی آفتر وانڈے پروڈیوس آفتر ایکسٹوریم آف نیوپلیس 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 سافرہ جب نکل جائے گا تو تب یہ بنیں گے کنٹین ریبوسومل آرہنے پک بلو سٹین 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 سٹیننگ is done on live cells without fixation اس میں fixation کی بزرورت نہیں ہے اور live cell کے اوپر ہم سٹین کرتے ہیں اس کے لئے اس کو ہم سپرابائٹر سٹین کہتے ہیں ریڈکل سائٹ in the blood show erythropoortic activity ہمارے بلڈ سمیر میں جتنے زیادہ ریڈکل سائٹ ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بلڈ اتنا زیادہ پاند رہا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور دوسرا یہ جو ہمارے ریڈکل سائٹ ہیں ہمیں مطلب جو اس کے اندر ریمنٹس ہیں ریبوسوملہ وہ ہمیں بلو نظر آئیں گے سٹین پرپریشن پروسیجر اس میں کیا کرنا پڑے گا بریلینٹ ریسائل بلو لینے 1 گرام سوٹیم سائٹریٹ پوائنٹ پور گرام نارمان سلائن لینے 100 ایمل یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈیزول کرنی ہے سوٹیم سائٹریٹ ڈالنے مکس کرنے اور اس کو فلٹر کر لینا یوز کرنے سے پہلے تو یہ تو اس کی ہے سیمپل پریپریشن کہ ہم نے لینا کیا کیا ہے دو کیمیکل ہیں میر بریلینٹ ریسائل بلو ہے اور سوٹیم سائٹریٹ باقی نارمان سلائن کا کامن سی چیز ہے پھر ہم کیا کہیں کہ اس کا پروسیجر جو ہے بلے پیس 3 drops of stain in a test tube ہم نے test tube کے اندر ہم نے stain لے لینا ہے add equal drops of EDTA blood اتنا ہی ہم نے اس میں blood لے رہنا ہے equal amount stain اور blood آپ نے mix کر دینا ہے incubate at 37 degree centigrade for 15 minutes ہم نے 15 minute کے لیے 37 پہ incubate کرنے prepare film on glass light اور اس کو پر ہم نے dry کرنے ہیں اور اس کو under microscope oil immersion lens میں دیکھنا ہے ہمارے پاس اس کی پرسنٹیج آ جائے گی کہ ہمارے پاس سو ریڈ سیل ہے نا تو ان میں سے فرض گیا تین ریڈکلو سیڈ جو نائٹی سیمن تھے وہ میچور ریڈ بیڈ سیل تھے تو اس طرح ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں بہت آسان سا پرسنٹیج والا فارمولا ہے اس میں کوئی میکا سائنس نہیں ہے اب آج اس کی کلینکل سگینکنس کو کلینکل سگینکنس سے پہلے ہمیں اس کی نارمن گاریوں پتا آنا چاہیے جو بچے ہیں اس میں 2% سب سے زیادہ ہوتے ہیں فائیویئر کی ایس تک پوائنٹ ٹو تو فائی پرسنٹ ہوتے ہیں اڈلٹ میں یہ پوائنٹ ٹو تو ٹو پرسنٹ ہوتے ہیں مطلب دو پرسنٹ سے زیادہ ہمارے بلڈ میں ریٹیکلو سائٹ نہیں ہوتے اگر یہ کام ہوں یا زیادہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اب دیکھتے ہیں کہ کب کم ہوتے ہیں لو این ایفیکٹیو گی ریٹھرو پوائسز جب بھی کبھی ہماری بون میرو بلڈ سیل نارمل نہیں بنا رہی ہوگی تو ہمارے ریٹیکلو سائٹ کی جو تعداد ہے وہ ہمارے بلڈ میں کم ہوگی اس میں مائلو سپیل رسوس ہو جائے تھیلسیمیا ہو جائے اپلاسٹک انیمیا ہو جائے مریالو بلاسٹک انیمیا ہو جائے سیڈرو بلاسٹک انیمیا ہو جائے یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس میں ہماری بون میرو ہمارا بلڈ پراپر نہیں بنا رہی ہوگی تو اس کی وجہ سے ریٹیکلو سائٹ بھی ہماری باڈی میں یا بلڈ میں کم آن گا کونسی کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں ریٹیکلو سائٹ زیادہ آن گے اس کنڈیشن کو تو ہم ریٹیکلو سائٹوسز کہتے ہیں جو کنڈیشن ہے آفر بلڈ لاز جب بھی کسی بندے کا بلڈ زائے ہوگا تو اس کے اندر ریٹیکلو سائٹ کی زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ اریتھرپورٹک ایکٹیوٹی بڑھ جائے گی ہیملیٹک انیمیا کیونکہ ربیسیز ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اس لیے جتنے زیادہ ربیسیز ٹوٹیں گے اتنے زیادہ اریتھرپورٹک ایکٹیوٹیز زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے جو ریٹیکلو سائٹ ہیں وہ ہمارے بلڈ میں زیادہ آن گے اس ہیملیٹک انیمیا کو اس ساتھ ہم انشاءاللہ الگ سے بھی ڈسکس کریں گے تو جب ہم نے یہ ڈیاغنوز کرنا ہو کہ اس بندے کو ہیملیٹک انیمیا تو نہیں ہے تو ہم اس کی ریٹیکلو سائٹ کاؤنٹ کے ساتھ باقی چیزیں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے یورن میں ہیمو گلوبین جوریا تو نہیں ہے ہیمو گلوبین تو نہیں آرہی ہیمو سیڈرین جوریا ہو سکتا ہے ہیمو گلوبین نیمیا ہو سکتا ہے ہیمو گلوبین ہیمو پیکسن کا لیبل کم ہو سکتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہم کو ریلیشنز دیکھتے ہیں اگر کسی بندے کو پولیس آتھ ہیمیا ہو خدا نہ خاصا ریڈ بلیڈ سیل کا کینسر ہو تو اس بندے میں بھی ریٹیکلو سائٹ کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ ہوئی تو آپ انہیں باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں ہمارے پاس جو ریٹیکلو سائٹ ہیں دیز آر دی امیچور ریڈ بلیڈ سیل اس کے اندر ابھی نیوکلس تازہ تازہ نکل چکا ہوتا ہے جو پیچھے پروٹین بن رہی ہوتی ہے اب دوسری پاس یہ بھی اس میں امپورٹنٹ ہے جب آر پی سی میں سے نیوکلس نکل جاتا ہے تو اس کی سیل کے ایکٹیوٹی کنٹرول کرنے والا کوئی ہی ہوتا وہ اتنا میٹیرل بنا جاتا ہے کہ سیل جو ہے وہ 120 دن تک سروائیو کر سکے تو انہی میں سے ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے پروٹین کا بننا جو ہیموگلوبن جو مین پروٹین ہے اس پروٹین کو کون بنائے گا ریبسومل آرہنے مسینجر آرہنے ٹرانسور آرہنے سارے ملکے پروٹین بناتے ہیں تو یہی ریمنٹس ہوتے ہیں ریٹیکل سیٹ کے اندر جو سٹین ہوتے ہیں بلو ہمیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بلڈ میں کتنے زیادہ ریٹیکل سائٹس آرہے ہیں دوسرا جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی دو تین باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں امپورٹین سپرابائٹل سٹین جاتے ہیں it is the only stain which is stained before blood smear formation blood smear بننے سے پہلے ہی blood کو سٹین کر دے رہتے ہیں کیونکہ living cell ہوتے ہیں اس لئے اس کو سپرابائٹل سٹین کہتے ہیں ٹھیک ہوگیا اس میں اور کوئی خاص چیز نہیں ہے سمپل سا میتھڈ ہے آپ نے جتنی سٹین لینے ہیں اتنا بلڈ ڈال کے اس کو انکویٹ کرنا ہے دس پندرہ منٹ رکھنا ہے نہ سمجھا گئے تو پھول سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ